السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خیلقے ہوں کہ آج ہم مضمن اردو کا مطالعہ کریں گے آج ہم نظم اس کمرہ جماعت میں نظم برسات کا مطالعہ کریں گے برسات سے مطالق یہاں پر ایک نظم دی گئی ہے اس نظم کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم سمجھیں گے کہ برسات کیسی ہوتی ہے برسات یعنی بارش برسات آپ سب میرے ساتھ ان اشاروں کو دہراتے جائیے اور بغور سمات فرمائیے وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا ہے چاروں طرف چھانے والی گھٹا یعنی یہاں پر نظم لکھنے والے یعنی شاعر کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا جب بارش ہوتی برسات سے پہلے گھٹا کیسی ہو جاتی آسمان کیسا ہو جاتا کالا نظر آتے رہتا منظر ہے چاروں طرف چھانے والی گھٹا یعنی کہ کالے کالے بادل چاروں طرف چھائے ہوئے ہیں گھٹا کے معنی کیا ہے کالے بادل کالے کالے بادل چھا جاتے تو منظر پورا کیسا ہو جاتا کالا ہو جاتا گھٹا آن کر مہنہ جو برسا گئی تو بے جان مٹی میں جان آ گئی گھٹا آ کے جو برسا مہنہ یعنی بارش ہونے لگی تو بے جان مٹی جو دھوپ کی وجہ سے سو گئی تھی مٹی اس میں کیا ہو گیا جان آ گئی گھٹا کے جو آنے کی آہٹ ہوئی ہوا میں بھی ایک سنسن آہٹ ہوئی گھٹا یعنی کالے بادل کے جو آنے سے آہٹ ہوئی یعنی کہ آہٹ ہو رہی یعنی کہ کالے بادل آنے کا منظر ہمیں دکھائی دے رہا تو ہوا میں کیا ہے ایک سنسن آہٹ یعنی خوشی سا محسوس ہو رہا ہے آواز سے آ رہی ہے کہ بارش ہونے والی ہے سنسن آہٹ یعنی آواز آ رہی ہے کہ بارش ہونے والی ہے ہوا میں بھی ایک سنسن آہٹ ہوئی یعنی کہ ہوا کے تیز آنے کی آواز آ رہی ہے زمین سبز سے لہ لہانی لگی کسانوں کی محنہ ٹھک آنے لگی زمین کیا ہے بارشات کی آنے سے زمین سبز سے لہ لہانی یعنی لہ لہانی لگی سبز جو پاؤدے ہوتے وہ کیا کرنے لگے جھومنے لگے زمین پر جو سبز پاؤدے موجود تھے وہ بارشات کی آنے سے کیا ہے جھومنے لگے لہ لہانے لگے یعنی جھومنے لگے کسانوں کی محنہ ٹھک آنے لگے کسان جو محنت کر رہے تھے بارش کے آنے سے ان کی محنت کا ٹھکانہ ملا یعنی اجر مرنے لگا جڑی بوٹیاں پیڑ آئے نکل اجب بیل بوٹے اجب پھول اور پھل یعنی جڑی بوٹیاں جو جڑ جو رہتی زمینوں میں درختوں کی اور پاؤدوں کی وہ پیڑ سے نکل آنے لگے اور اجیب بیل بوٹے اجیب پھل وہ پھول جو الگ الگ خسم کے پھل وہ پھول ہوتے ہیں وہ نکل آنے لگے ہر ایک پیڑ کا ایک نیاں ڈھنگ ہے ہر ایک پھول کا ایک نیاں رنگ ہے یعنی ہر ایک پیڑ ایک نیاں ڈھنگ سے پیدا ہوتا زمین سے نکل کر آتا اور ہر ایک پھول کا ایک نیاں رنگ ہوتا ہر ایک پھول مختلف قسم کے پھول ہوتے جس میں الگ الگ قسم کی قشبو ہوتی اس طریقے سے یہاں پر کہا جنا ہے کہ ہر ایک پھول کا ایک نیاں رنگ ہے رنگ ڈیفرنٹ ٹائپ کے کلرز بھی ہوتے فلاورز میں یہ دو دن میں یہ دو دن میں کیا ماجی رہا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا دو دن میں کیسا برسات کے آنے سے کیا ہو رہا ہے یہ دو دن میں کیا ماجی رہا ہو گیا یعنی کیا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا بارش ہونے کی وجہ سے جنگل کا جنگل ہرا دکھنے لگا جہاں کھل تھا میدان چٹیلا پڑا یعنی کہ وہ میدان کیسا تھا جہاں پر درخت نہ تھے نہ تو خوشکی خوشک تھا میدان میں وہاں آج ہے گھانس کا بن کھڑا یعنی کہ وہاں پر آج کیا ہے گھانس کا بن کھڑا یعنی جنگل کھڑا ہوا ہے ہزاروں خودکنے لگے جانور نکل آئے گویا کے مٹی کے پر ہزاروں خودکنے لگے جانور وہ سرزمین جب ہلیاری ہو جاتی نا زمینوں پر تو کیا ہے جانور خودکنے لگتے جیسے کہ سام بچھو وغیرہ اس میں موجود ہوتے اور دوسرے جانوروں کے لیے گھزا یعنی کہ جیسے گھائے بکریوں کے لیے گھانس کیا ہے گھزا کے طور پر آ جاتی اور نکل آئے گویا کے مٹی کے پر جیسے لگتا ہے بارش ہونے کی وجہ سے مٹی کے پر نکل آئے ہو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو آج ہمارے ان ون برسا سے متعلق سمجھ میں آیا ہوگا آج آپ کہوں بکھے یہاں پر چلال الفاظ کے معنی دیئے گئے ہیں الفاظ کے معنی کو آپ سب میرے ساتھ ان الفاظ کے معنی کو دہراتے جائیے اور بغیر کسی غلطی کے اچھے سے ایک مرتبہ لکھئے گھٹا کالے بادل خودکنا یعنی اچھلنا خودنا لہ لہانا جھومنا ہوا سے ہلنا سنسنہ ہٹھ ہوا کے زور سے گرنے کی آواز چٹیل یعنی وہ میدان جہاں کوئی درخت نہ ہو ان الفاظ کے معنی کو بغیر کسی غلطی کے جس طریقے سے ہم نے ابھی پڑھا اس طریقے سے پڑھتے ہوئے دیکھئے جزاک اللہ امفر